اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو عام فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے جبریلِ امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل اللہ رب العالمین نے میرے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے تو جبریلِ امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا بھی ضرور ذکر کیا جائے گا وہ اذان اذان نہیں ہوگی جس میں اللہ کا ذکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو وہ نماز نماز نہیں ہوگی جس میں نماز پڑھنے والا اتحیات للہ والصلوات والطیبات کہے غرص مسلمان کا کوئی عمل کوئی بات ایسی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین وہ دعا بھی قبول نہیں کرتے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی حمد و سنا کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے تو اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں خطاب کے لئے شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری عبدالواحد جزدانی صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے مقصود انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں حضرت مولانا عبدالواحد جزدانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذی نستفا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ وَيَمْهَاوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُهِلُّ لَهُمُ التَّجِّبَاتِ وَيُهَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ وَيَزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعُهُ اُلَائِقَهُمُ الْمُفْلِهُ اُلَائِقَهُمْ رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے بلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے نبی صاحب نرالے ہیں اُجیشن والے ہیں نبی صاحب نرالے ہیں اُجیشن والے ہیں نبی صاحب نرالے ہیں اُجیشن والے ہیں پر میرے آقا کو اللہ نے فلکوں پہ بولایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے تو رات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو تو رات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو پر میرے آقا کو اللہ نے قرآن عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آبین کا جایا ہے انگلی کو ہلاتے ہیں چاند توڑ دکھاتے انگلی کو ہلاتے ہیں چاند توڑ دکھاتے میرے آقا کو اللہ نے یہ موجزہ آتایا ہے گلشن رسالت میں گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے بڑا پیارا جملہ سہاپی صاحب پیارے ہیں آقا کی آنکھوں کے تارے ہیں میرا کوئی جمعہ کوئی تقریر انشاءاللہ اللہ سنے دے نبی دے یارہ دے ذکر تم بغیر خالی نہیں انشاءاللہ اللہ نے سونا نبی پہ جاتے سونا نبی نو یاروی او دیتے نے جنہے ساری دنیا چو سارے مخلوق چو سارے انسانہ چو افضلتے آلہ سنو او آخری نبی نو اللہ نے ساتھی دیتے سہاپی صاحب پیارے ہیں آقا کی آنکھوں کے تارے ہیں سہاپی صاحب پیارے ہیں آقا کی آنکھوں کے تارے ہیں پرسدی کے اکبر نے پرسدی کے اکبر نے بولاند شان پایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمین کا جایا ہے جنابِ محمد نبی پاک محبتہ ثبوت دیو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و سلام اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطی اور درود و سلام آمینہ دلال پیکرِ حسن و جمال ساہبِ شرف و کمال ساری کائناتِ سردار احمدِ مجتبا سرورِ رسولہ تاجدارِ ختمِ نبوت آقاِ دو جہاں سید و سکالین امامُ الکبلتین حادینہ و مرشدنا جد الحسن والحسین جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھے میرے برادر دوستو وزرگو عزیز ساتھیو بھائیو قابلِ قدرن و جوان ساتھیو میری دلی دعا ہے کہ میرے برادرِ مکرم محترم مولانا مار بشیرہ مسیحال صاحب الحمدللہ بڑی اللہ دین واسطے تغداؤں کر رہے نے محنت فرما رہے نے دعا کرو اللہ ذوالجلال اس مرکزنو قیامت تک آباد فرما ہے اس مرکزنو آباد رکھے اشاد رکھے اور مولانا دیم محنتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما ہے اور جب تسیح حباب آؤں دیو گاہے بگاہے رونک لان دیو اور مجمع الحمدللہ اتھے بیٹھ دائے اور آؤں دیو جمعہ پڑھ دیو نماز پڑھ دیو مسجدنا پیار کر دیو محبت کر دیو اللہ تو ہاڑاوی آونا پیار کرنا محبت کرنا اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما ہے محترم بھائیو جب تک تقریر میری ہووے براہ مربانی توجہ مروا رہی تساہ حباب واسطی پیار اور محبت چند بول لے کہ میں حاضر ہویاں میرے ننے بھائی نے الحمدللہ بڑی اچھی تقریر فرمائی علف تو لے کہ یہ تک ساری گھنڈ دیتی ہے ما شاء اللہ تو میں دعا کرنا اللہ پاک اس نوجوانوں بھی اللہ عمل دی توفیق کتاں فرمائے اور اللہ تعالی مزید برکتاں فرمائے تو میں بھی انشاءاللہ چاندے کے باتاں کر رہا گا سنو گے نا انشاءاللہ اللہ تعالی توانو برکت دے گئے دیکھو میرے پاک نبی صلات و سلام ربی الاول دے مہینے دنیا ہی تشریف لیا اے مہینہ ربی الاول دا ہی چار رہے ہیں الحمدللہ آجے اختتام دی طرف جا رہے ہیں ربی الاول دا مہینہ میرے مصطفیٰ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا آئے کیا شانہ لے کے آئے کیا مقام لے کے آئے کیا عظمتہ لے کے آئے کیا رفتہ لے کے آئے کیا بھلندی در اجات لے کے آئے آنا ذرا تھوڑے جب وقت اندر میں کوشش کرانگا آمنا دے لالی صلات و سلام دا شان اور مقصد اور آخر تے ایک واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ بات نو مکا ہواں گا تُسی توجہ میرے پر رکھنی قرآن دی عید پڑھا گاج واج کے اللہ دا نام لینے سبحان اللہ کہنے اللہ نو بڑی پسند دے قلمہ تانے اللہ ذوالجلال نو بڑی پسند دے اللہ نو بڑا پسند دے سبحان اللہ اللہ نو دو کلمے بڑے پسند دے مختصر جی گال لے سبحان اللہ تُسی کہنا اللہ نو بڑی پسند دے کہو ہاں پلا سبحان اللہ دیکھو فرشتے بھی آئیتی مجلس دے انشاءاللہ گوانے اور ربکل جان کے کہن گے اللہ ہسی جامعہ مسجد توحید جو ہو کے آئے ہیں واز واز کر رہے ہیں خطیب خطاب کر رہے ہیں اللہ تیرے قرآن دیا اعتاں پڑھ رہے ہی تے سارے قرآن نہ محبت کرنے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن اپنے اپنے مقامتے بات آئے گی میرے آقا آئے میں ٹائم دی کمی دے پیش نظر تفصیل تطویلی طرف نہیں جانا چاہنا اپنی بات مو بلا تفصیل تمہین شروع کرنا چاہنا توجہ میرے وال میرے آقا آئے صدقے جانوا قربان جانوا میرے مصطفیٰ آئے آقا آئے دنیا تے آدم دی انابت لے کے آئے میرے آقا آئے لوہ دی عبادت لے کے آئے میرے آقا دنیا تے آئے ذکریہ دا زہد تے تقویٰ لے کے آئے آقا آئے ابراہیم دی صداقت لے کے آئے صبر ابراہیم لے کے آئے میرے آقا آئے اسماعیل السلام دی قربانی لے کے آئے میرے آقا آئے اسحاق دا پیار لے کے آئے میرے آقا آئے جنابِ یعقوب دا حسن لے کے آئے میرے آقا آئے یوسف دا حسن لے کے آئے میرے آقا آئے دعوت دی آواز لے کے آئے میرے آقا آئے جنابِ سلیبان دی خلافت لے کے آئے تِ حکومت لے کے آئے میرے مصطفیٰ آئے موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے میرے مصطفیٰ آئے عیسیٰ لے صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت پڑا پیغام لے کے آئے اور لوگوں آمنہ دے لال آئے سبحان اللہ آیا مکہ دے اندر چھا گیا ساری کائنات دے اندر آقا آئے ایسا آئے لوگوں سارے جگتیں چھائے میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال آئے مسلمانہ دے دل دی بہار بن کے آئے میرے مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے آقا آئے تے سارے جگت اندر رونکہ ہو گئی آنے میرے مصطفیٰ آئے لوگوں ساری کائنات دے چھائے ایسا آیا ایسا آیا کہ آون والے ہیں دا بعد مچ دروازہ ہی بند کر دیتا آقا آئے تے خاتم الانبیاء بن گیا قرآن دا میں انشاءاللہ پندرہ مقام قرآن دے اللہ دے فضل و کرمنا سناوا کنے قرآن زیادہ پڑھا جائے انشاءاللہ قرآن دیئے بہارہ لگن گئے جو تسری میرا ساتھ دے ہوگے انشاءاللہ دے ہوگے نا پندرہ مقام قرآن دے دو حدیثہ ایک واقعہ انشاءاللہ الرحمان اللہ زلجلال فرمان دے پہلا مقام اے جناب ابراہیم نے تیر رب کوڑوں دعا کرنے اپنے رب کوڑوں مانگ دنے اللہ زلجلال دے نبی ابراہیم اپنے رب کو مانگ دنے آوازوں دیئے ربنا آواب عصفیہم رسول امنہم یطلو علیہم آیاتی کا وَجْوَا لِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكِمَةِ اِنَّكَا اَنْتَ الْعَزِيِّ زُلْحَكِیِمْ میرے مصطفیٰ علیہ السلام قرآن دا دوسرا مقام ذرا پچھے پچھے چلے آن قرآن دیا زیارتا کردہ تے شان مصطفیٰ دا ملاحظہ کر شان مر مصطفیٰ دی قرآن دا دوسرا مقام وَالَّذِي بَعْصَفِ الْأُمِّجِّنَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ یَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِ وَایُوْ زَكِّئِمْ وَایُوْ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوِّ زَلَعْلِمْ مُبِينَ قرآن دا تیسرا مقام اب ایک نا سانوں کے قرآن حدیث تو زباہ کوئی کہا لاؤندی نہیں نا ربی الاول دے اندر جنیا منوتے توانوں گالیاں پیانے انشاءاللہ میں اس تو وعد قرآن دی ہیں تا سنا کے جاوا قرآن کی اندھ ہے تیسرا مقام لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَایُوْ زَكِّيهِمْ وَایُوْ عَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَوِیِ زَلَالِ مُبِیرِ قرآن دیو پروانیوں قرآن دا چوتھا مقام اللہ زلجلال فرمان دینے مَا کَانَ مُحَمْمَدٌ عَبَا آحَتِنِ الرِّجَالِگٌ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبًا نَبِيِّرِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِیِمْ قرآن دا پنجمہ مقام اللہ زلجلال فرمان دینے اللہ دا قرآن کی کہند ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبِلْحَقِ بَجِيرًا وَنَزِيرًا وَلَا تُسَالُ عَنْ اَسْحَا بِلْجَهِيمٌ قرآن دا چھٹا مقام اللہ زلجلال کی آندنے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّهِ اللَّذِينَ يَجْدُونَهُ مَكْتُوبَنُ وِنْدَهُمْ فِي تَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ یَا مُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجُوْحِ الْقُرْآن سُنْكَ تَرْبَ دَایا کر وَاجُوْحِ اللَّهُمُ تَّجِّبَاتِ لوگ کو والیان تے سبان اللہ اندین تُسھی قرآن تے سبان اللہ کیا کر رمولا خوش ہوئے گا رب خوش ہوئے گا وَاجُوْحِ اللَّهُمُ تَّجِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَعْزِ وَيَعْزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالَّغْلَانَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزْلَمَعُوُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ قرآن دا چھمہ مقام اللہ فرماندن یا ایوہ النبی اِنَّا عَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَتَّائِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وُنِيرًا قرآن دا ستمہ مقام اللہ فرماندن یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّا كَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ قرآن دا اٹھوہ مقام طاہا ما انزلنا علیکل قرآن التشکا اللہ تذکر تل من یخشا قرآن دا نوہ مقام وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا زَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُوا عَنِ الْحَوَا قرآن دا دسوہ مقام عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَزَانَا أَنْكَ وِزْرَكْ اللَّذِي أَنْكَ زَزَهْرَكْ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ قرآن پاگ دا یاروہ مقام اللہ فرماندن وَزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبْكَ وَمَا كَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى باروہ مقام اللہ فرماندن اِنَّا آتَيْنَا کَلْ كَوْسَرَ فَصَلِّ لِلْرَبِّكَ وَانْهَرَ یاد ہے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماندن میں میں ایک جگہ قرآن سنائی گیا قرآن سنائی گیا نا ایک جاٹ بابا نا مجھ میں چھوڑ کے کھڑا گیا کہیں دا لوگ کو انہا قرآن ہے انہی جنہا مولوی عبداللہ سنائی جاندہ انہا قرآن ہے اہلِ حدیث دا چھوٹا بچہ ہوئے بڑا ہوئے قرآن دنالسرشار ہوندہ ہے ساڑھی تے زندگی قرآن ہے ساڑھا اوڑنا قرآن ہے ساڑھا بچھوڑنا قرآن ساڑھیا تے ماما نے جو پیدا کم تو باز گھوٹی دیتی سی نا تو انہا کیا سی بیٹا قرآن پڑھنے رابطہ قرآن سکھنے ماں نے مدرسی اندر کلا آیا سی تے جو دو قرآن پڑھنے واسطے بچہ جاندہ سی نا تے رب زلجلال نے کچھ فرشتیاں بھی ہیں ڈیوٹیاں لائیاں سی جاؤ میرے قرآن دا طالب علم جا رہے ہیں ادھے پیرا تھلے جا کے پر بچھا رہے ہیں جیڑا بھی جڑ گیا جیڑا قرآن نہ جڑ گیا عظمتہ والا بن گیا قرآن دا باہر وہاں مقام اِنَّا آتَيْنَا قَلْكَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْغَر اِنَّا شَانِ اَكَوْا الْعَبْتَر قرآن مجید تیروہ مقام اللہ صل جلال فرمان دینے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْن چودوہ مقام گل مقام الْعُلَائِكَ عَلَاهُ دَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یا ایوہا الرسول بلغ ما انزل اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفَال فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَاسِمُ کَا مِنَنَّا قرآن دا پندروہ مقام اللہ زلجلال فرمان دینے قُلْ یا ایوہا الناس اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُم جَمِعَا قُلْ یا ایوہا الناس اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُم جَمِعَا دعا کرو اللہ اِس سارے مجمع دے سینیا نو قرآن دے نور نال منور فرمارو اللہ اِلَيْكَ سارے نو قرآن پرن والا بنا دے اللہ قرآن سکھن والا بنا دے اللہ قرآن تے اہل قرآن نال محبت کرن والا بنا دے پندرہ ایتا ہوگی ہیں دو حدیثہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکہ فرمان دینے انا سمرہ تو دعوتِ ابی براہیم میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دیا دعا انا سمر بن کے دنیا تے آئے دوسری حدیث میرے آنکہ فرمان دینے میرے پانچ نانے میرا نام محمدِ میرا نام احمدِ اسمانہ تے نام نبی دا احمدِ زمین تے نام محمدِ فرمایا تیسرا نام وَعَنَا وَعَنَا الْحَاشِرِ اللَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ وَلَا قَدْمِ اُوَلْ لُوگو نے حاشر ہوا جدے قدماتِ دنیا نو اکٹھیاں کیتا جائے گا وَعَنَا الْمَاہِي میرا چوتھا نام مَاہِي آم مَاہِی نہیں جیڑا مَاہِی پردے فردے مَاہِی اے نہیں کہ میرا مَاہِی مَاہِی نہیں وَعَنَا الْمَاہِي میں مِٹانوالا میں کفر مِٹانوالا اللَّذِي يَمْهُ اللَّا حُبِيَلُ قُفْرًا اللَّهِ نے میرے ذریعے کفر مِٹان دیتا ہے مَاہِیَا وَعَنَا الْمَاقِبِ پنجوا نام میرا آقبِ آقب کون ہند ہے اللَّذِي لَيْسَ وَعْدَهُ نَبِي آقب او ہند ہے جدے بعد قیامتِ آسک دیئے کوئی نوان نبی نہیں آسک جڑا آئے گا چوتھا تے دجال کہلائے گا میں آقب آخر تیان والا میرے پیارے پیغمبر چرابِ محمد قرآن دیئے ناتا سنیئے نے اللہ حُبَر ہُن بابِ سمسان دی بھی سن لو میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم ختمِ نبوت دا سالار آیا ختمِ نبوت دا سالار آیا نبوت دے بھوہِ نُو حیمار آیا اُن نوان نبی جاگتے آ کوئی نی سکدا محمد دے رتبے نُو پا کوئی نی سکدا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد تُس ہی بھی سارے زندہ آباد ہو اللہ جڑے آگئے نے اللہ ترے کارچ بیٹھن اللہ جڑی جڑی دلی مراد لے کے آئے نے مال کا پوریاں فرما اللہ اکبر تے بابا بڑا پیار نا تڑپیاں پتا کی آنڈا ہے جہانہ دی رحمت کہا کوئی نی سکدا محمد دے رتبے نُو پا کوئی نی سکدا میرے مصطفیٰ دے رتبے نُو پا نہیں سکدے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے واللہ آسماتی روانگوں چاند دو ٹکڑے کر کے وہ کھا کوئی نی سکدا اور لوگو میں دعوت بھی دینایا تقریر بھی کرنایا تے ایک دعوت بھی دینایا کی دعوت دینایا اور لوگو ایک پیر دی تے ایک مرید تی گال سنانایا ایک پیر دی تے ایک اور گج کے بولو کی دی پیر بھی ہو جنہا ساری کائنات دے پیران دا پیر تے مرید بھی ہو جنہا مریدہ مرکے کائنات مرید بھی کوئی نہیں سبحان اللہ اور نبی دے سے آوا ایک گال سنانی پیر تے مرید دی آہ دیکھیں آہ ذرا گوھر کرنا ذرا میرے مصطفیٰ علی سلام تے مرید بھی ہو جنہا ساری دنیا دے پیر چھڑے جان دے او چھڑ دے ساری دنیا تو اچھا نام کی دیتے اچھا شان کی دیتے آمنا دے لال محمد محمد علیہ وآلہ وسلم ہاں ہاں میں دسانگا میں پیر کے امن ہے لوگو میں گجویہ کے امن ہے آو نا ذرا دسیئے پیر کون ہے میرے مصطفیٰ پیران دا پیر صدقے جاوان قربان جاوان عظمتان دا شاہکار پیغمبر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا عظمتان لوگو پیر اوہند ہے پیر اوہند ہے جیڑا اپنے مرید واسطے نرم دل ہوئے پیر اوہند ہے جیڑا اپنے مرید دا بوجھ ہلکا رضاک اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ خوش رکھے پیر اوہند ہے جیڑا متھوں وے کئی سمجھ جائے آج میرے مرید نو کی بنے آئے پیر اوہند ہے ویازاؤ آلہم اسراہم اوہنا تو بوجھ ہلکے کرد میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال تیرا بھی کوئی ہے ایسا تیسانوی وکھا لے میرا اوہ پیر محمد صلی اللہ علیہ السلام جیڑا آمینہ دلال اوہ صدقے اوہ پیر سہنہ سید لسانیہ نگاہ نگاہ نیزی اتاں چکی آیا جا جوانیاں شرم و حیاء والی چال گیا چالے میرا پیر محمد جیڑا آمین آدلال صلی اللہ علیہ وسلم آقالی صلات و سلام شمس و زہا بن کے آئے بدرد و جا بن کے آئے آلہ افسر بن کے آئے افسرے میرے مصطفیٰ نبیان دی افسر بن کے آئے آخر زمان بن کے آئے اوہ لوگو میرا مصطفیٰ آیا کی میں میرے مصطفیٰ کی لین آئے نے اوہ میرے نبی دا مشن بھی پڑھیا کرو اوہ جیشن ہی مناتے رہن دیو اوہ مناو تے میرے مصطفیٰ دا مشن بھی تے ویک ہو نا آقائے کی لین میرے مصطفیٰ و یو حرم و علیہ ملخ بائز و یازو آنہم اسرہم میرا پیغمبر پاک چیزاں حلال کر دین اوہ لوگو حلال کھایا کرو حرام تو رک جاؤ و یو حرم و علیہ ملخ بائز و یازو آنہم اسرہم چوریاں نہ کریا کر ڈاکے نہ ماریا کر چکے نہ لوٹیا کر اینڈ کر کے رستے کھڑے نہ ہویا کر و یو حرم و علیہ ملخ بائز و گناہ نہ کریا کر شراب نہ پیا کر زناد نیڑ نہ جایا کر و اینہ گناہ وڑ کمد قریب نہ پھٹ گیا کر و یو حرم و علیہ ملخ بائز و یازو آنہم اسرہم و الاغلال اللہ تی کانتا لئیہم ساڑھے پتا کیوں ہوں دا ہے اسی شادی دا دن رکھ لیا نا تیجی منگل دا دن رکھے ہے بابا بیٹے دی شادی دا دن کی رکھے ہے شادی دا دن رکھے ہے پہتا منگل ہو لیا بابا تیجی انہوں پتا نہیں منگل دا دن منعوس ہوں دا ہے کیوں دا ہے منعوس ہوں دا سفر نہیں کری دا اور جاہ لیئے تا والی ہے رسمہ انہیں سفر کرنا ہوں دا جی نا تفضاج اُلو چھاڑ دے سا جانور اُلو سجی پاسے جاندے آندھا اے سفر بڑا مبارک کر لو خبے پاسے جاندے کہنے نا 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 بیڑا گل جائے گا سفر نہیں کرنا بادشگونی ہیں اپنے کڑے اپنے تلالیں آجے میرے مصطفیٰ بیازہ آنہم عصرہم نا کوئی مہین نا منعوس نا کوئی دن منعوس نا کوئی سال منعوس نا کوئی کڑی منعوس اے نسان دے عملہ دی وجہ توئے اپنا بڑا عالم دیو اے سارے رب العالمین نے وقت بنائے نے اللہ زلجلال کیا اندھ نے میرا پیغمبر کی صفتہ میرے نبی دیا وَاِيُهَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ وَيَازَوْا عَنُهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَانَ الَّتِي قَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُهُ وَنَسَرُهُ وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَاہُ اُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ میرے پیغمبر سلام دی شانتِ عزمتِ نیال اوہ لوگو میرے آقالی صلات و سلام کون آقانے صدقے جاوان قربان جاوان اوہ جیڑا بھی نبی دے لانو لگ گیا آم ایک گل سڑانی چانا اوہ میرے پیغمبر پیران دے پیرنے روشن زمیرنے بدر منیرنے شیمہ دے ویرنے ہار خوبی دی اخیرنے آمنا دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک مرید اے دا نائے جابر اے روایت حضرت امام بخاری رحمت اللہ لے اپنی صحیح بخاری دے اندر دو مقامات تے لے کے آئے نے کتاب الاشربہ دے اندر اور ایک اور کتاب اتعام دے اندر جناب اے نام بخاری بیان کر دیں اے نبی دا دیوان میرے مصطفیٰ دا پروان اے دا نائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سیابی دا نام پاک ہے رضی اللہ تعالی انہو نبی دا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نوہ عبداللہ بن عمر بن حرام دا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر بن حرام جنگ اہد شہید دا مچ ثابتوں پہلا شہید حضرت جابر دے والد عبداللہ بن عمر بن حرام جنگ اہد دا پہلا شہید حضرت عبداللہ انا دا بیٹا جابر رضی اللہ تعالیٰ تے باپ شہید ہو گئے مکروز ہی شہید ہو گئے کافی سارا کرزا سینا سیرت اوپر کافی سارا کرزا سینا اپنے آس پاس دل محول دے اندر خیال رکھے اگر کوئی مکروز ہوئے او دی امداد کر دیتا کر اے بھی سیرت دا سبکینا میرے مصطفیٰ دا صحابی تے یارے اگل سنن اگل سننوالی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ دا یارے میرے مصطفیٰ دا بیلیے میرے پیر دا مریدے میں اس پیر دی دعوت دین آیا جڑا اپنے مریدہ واسطے نرم دے لے جڑا اپنے مریدہ واسطے پیار پر یا پیغام لے کے آنوالے میرے مصطفیٰ اینج کر کے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تے جابر دیا کنیا پینا نے نو پینا نے ایک جگہ تے نو لکھے ہیں ایک جگہ تے چھے لکھے ہیں او بیختے سہینا نو پینا کر رچ ہوننا تے کلا کلا پرا ہوئے او پینا نل پیار کریا کر او پینا نل محبت کریا کر پینا دا حق نہ کھایا کر پینا دا حق نہ کھایا کر پینا نو حق دے دیتا کر تے پینا نا پیار دا اظہار کریا کر محبت دا اظہار کریا کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام اینج کر کے جابر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو آکے دکھڑا سڑان دے نے او پیر او دے لڑا لگ جا انشاءاللہ کوئی کٹا نہیں دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب اس پیر دے لڑا لگ جا حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ تاہیدہ کہیں دے سنب جو لڑا لگیا سو تار گئیا جو لڑا لگیا میں نبی دے لڑا لون آیا اپنے پیر دا پیغام دین آیا وہ لوگو ہر بندہ حق رکھتا ہے اپنے پیر دی شان بیان کرے جو لڑا لگیا سو تار گئیا تے پار سلامت گئیا جو لڑا لگیا سو تار گئیا تے پار سلامت گئیا جنا اس نگر چاہتی پائی اوہ گناگار نرئیا آوہ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی اوہ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی اوہ سنو جا سنو آواز محمدی اوہ میرے مصطفی علیہ السلام اوہ واؤ واؤ باغ محمدی سونا سلاللہ اوہ واؤ باغ محمدی سونا تے جسدہ مالی سونا آوہ اوہ سنو آوہ اوہ واؤ باغ محمدی سونا تے جسدہ مالی سونا اوہ اوہ سید اشرف ساب جگ نالو تے پاک جمالو سونا آوہ آوہ تینی قرآن حدیثی نیک نصیب جناں دے آج اور آل جو قرآن حدیثی آج اور آل جو قرآن حدیثی نیک نصیب جناں دے مشرق بدتی اس گلزاروں پرے پرے نے جان دے خطیب پاکستان کاری نام اللہ عثمانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے لیں تے انشاءاللہ میں جلدی اپنی بات انشاءاللہ مقاومہ گا ویلکم جی خوش آمدی دعا کرو اللہ ذوالجلال علماء کرام دا آونا اپنی بارگاہ بچ قبول فروائے دور درازتوں سفر کر کے الحمدلہ تساہ حباب دی محبت اندر علماء کرام تشریف لے آو دے دعا کرو اللہ علماء دی محنت لی قبول فروائے اللہ ایڈے اون والے میں اللہ میں دعا کرنا اللہ انہ دا اونہ بھی قبول فرما تے سیرت تے سانوں سارے انہوں عمل کرن دی توفیق عطا فرما انشاءاللہ جلدی میں بات مقاومہ گا میک پیر آمنا دی لال دا مرید جابر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو پینا دا کلہ پھرائے تے قرآن جائے قرآن کی آندہ ہے یحب لے من یشاؤ انعظم و یحب لے من یشاؤ الزکور تجھے کہ مولانا قرآن شروع جی بہت سنایا لیکن میری مجبوری ہے قرآن قرآن ہے اب ایک نظرہ ساٹھا تے ہتھیار ہے ایک قرآن کی ہے اے راگ ایل حدیث ساندہ قرآن کی ہے اے راگ ایل حدیث ساندہ اے چنگا پاگ ایل حدیث ساندہ اے قرآن ایل حدیث ساندہ رب رحمان ایل حدیث ساندہ نبی سلطان ایل حدیث ساندہ اے وجد ایل حدیث ساندہ اے فکر ایل حدیث ساندہ درود پانک پڑو جناب محمد جابر آئے باپ نے وسیعت کیتی سی بیٹا اپنیا پینا نالنا اچھا سلوک کریں اچھا سلوک کریں ذرا جائزہ لے یہ خصیرتی روشنی اسی بھی اچھا ہی کرنے ہیں نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر بڑا پریشان جی ہیں کی گالے سونے اور پریشانی دیتے گالے میرے مابوب جی پریشانی دیتے گالے میرے باپ نے کرزا دینا سی لوگان دا کرزا دے مکروز سی ایک یہودی دا نڑی نوے ماندے قریب خجورہ ہی دینی ہے کنیا نڑی نوے مگدال سون لیا جی توجونا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دیوان ہے پروان ہے جنے لڑ لائے میرے مصطفیٰ دے لڑ لگنے نے نہ دنیا خراب ہوئی نہ آخر دنیا چویز دا پا گئنے آخر چویز دا پا گئنے وای آزاؤ آنہم اسراہم میرا پیغمبر بوجھ ہلکے گردہ ہوئے اب ایک لے ذرا گور نل سندہ چانہ میرے آکانو آکے آندہ سونے آن میں بنا پریشانہ کاردہ باغے چھوٹا جیا تے کاردہ خرچا بھی پورا نہیں ہندہ محبوبہ ادھرو نو پینا نہیں تے چھوٹا جا تھوڑا جا باغے تے تھوڑے جی آمدنی آمدی ہے تے میرے محبوب سونے آن کوئی دعا برکتی فرما دے ہو میں کرزدارہ نو بتھیرہ سمجھایا ہے کوئی مندہ ہی نہیں آندہ نے ہونے ہی راک ایتھے راک ساڑے کرزہ ہونے ہی ادا کر محبوبہ اینی کپیسٹی کوئی نہیں میرے سونے آن چھوٹے جا باغ دا تھوڑا جا پھالندہ ہے تے میں نہیں ادا کر سکتا کوئی دعا ہے خیر فرما او کوئی آو نا کنے نو سمجھاؤ میرے آقا او جد وال میں بلا رہے ہیں جس سملی والے وال میں بلا رہے ہیں جدی شان دی دعوت میں دے رہے ہیں او میرے مصطفیٰ فرما دے نے جابر انج کرنا جا جا کے خجورانو توڑ لے خجوران جنی امینے الگ الگ کر لے کچیاں خجوران دی الگ تیری لا دے پکیاں دی الگ لا دے اجوا دی الگ کر دے لین دی الگ کر دے اینا ساریاں خجوران دے الگ لگ تیر بنا دے تے آکے میں نو پھر دس دے جناب جابر رضی اللہ تعالی نو اینڈ کر کے آئے نے جلدی جلدی خجورانو اتارے تیرییاں بنایا نے چھوٹیاں چھوٹیاں تیرییاں بنایا نے تے میرے مصطفیٰ نو جان کے دس دے نے میرے آقا جی کرز لین والے آرے نے ساری تنگ کر دے نے پہ تے محبوبہ میرے کو تشریف لیا ہونا میرے آقا فرما دے نے میں تے پڑھ رہی ہے سنا اوہ لوگو میرے آقا تشریف لیا گئے تے میرے نبی دے نال ابو بکر بھی ہے تے نال میرے نبی دا عمر بھی ہے کوئی جگہ دخوا دے ہو ابو بکر نبی دے نالا ہوئے اوہ وزیر ارشاں تے ہن دو وزیر فرشاں تے ہن دو تے دووے نال ہی رہن دے تُو پاوے پٹ تے پاوے رو میرے مصطفیٰ دے نال نال دنیا تے بھی نال نال قبر وے چوی آج نالنے حشروں بھی نال ہونگے حوزے کانسر تے بھی نبی دے نال ہونگے جننچ بھی نبی دے نال ہونگے کیسا ساتھ مل گیا ہے ابو بکر ستیق نو رضی اللہ تعالی نو ابو بکر بھی نال نے عمر فاروق بھی نال نے رضی اللہ عنہما میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے آقا فرمان دے نے میرے جابر اندھ کرنا میں اللہ کو دعا خرماؤنا برکتی دعا بھی کرنا میرے مصطفیٰ نے رحمتِ بجسم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انہا ٹیرہ دیں اردگرد چکر لگایا اوے آئی پیر ایدھی دعوت دینا میں ایدھی ایس پیغمبر دی کال کر رہیا میں سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی باؤنا کمی چھٹی کوئی نہیں سوڑے نو بناان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی تے دنیاوی گلہ سبے سمجھا گیا لوڑنی سرین دی اوراں پر جان دی چاگج تم بے گئی نبی سلطان میرے مصطفیٰ فرمو دینے میرے آنکھا نے انکر کے چکر لگایا ہے ایک تیری دیا کا بے گئنے میرا پیر کہہ رہے ہیں میرا پیر کہہ رہے ہیں روشن ضمیر کہہ رہے ہیں میں اے میں تینی مننے آنے کچھ بیکھے ہیں تے پھر مننے آنے میرے مصطفیٰ فرمو دینے میرے جابر انہوں نے بلائی جا تے خجورہ تول تول کے دئی جا سبحان اللہ اے میرے مصطفیٰ آئے ہیں پیرانے پیر آئے ہیں شمس و زہا آئے ہیں بدر و دجہ آئے ہیں اپنے مرید تاکھا ہم ہلکا کرن آئے ہیں اپنے مرید تھی دل جوئی کرن واسطے آئے ہیں آوے خلا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاتے دئی جا میرے جابر نے تول تول کے دی تیا نے اے صاحب تو بہت آشور کرتا ہے سنے یہودی او دیاں نڑے نوے مان پوریاں ہو گئیاں فرمایا چل کھسک جاؤں نکل جا جلدی چلے جا اپنا حصہ لے جاؤں ان کر کے باقی انوی دے دی تائے تج باقی بھی اپنے اپنے حصے لے کے جارے نے قرض سارا ادا ہو گیا ہے رب کعبادی قصر میں تے پڑے آئے ہیں میرے مصطفیٰ دے آون دیاں برکتہ اینیاں نے پکے کھو والے ہو اردہ گر تو آون والے ہو اٹھا زفر چونک تو آون سنڈ والے پیارے ساتھیوں میرے مصطفیٰ آون دیاں برکتہ اینیاں ہویاں نے وہ سارے حق دار فارغ ہو گئے نے تے چالی تے تن ترتالی من خجوراں بچ گئیاں اے میرا مصطفیٰ اے پیرہ کا پیر روشن زمین لوگاں میرے مصطفیٰ سبحان تجھے آجلی عمدے ہو ایمان نہ دسوئے نحوستہ رہے آجو نحوستہ دنیاں تے پہیاں میں ہائے ہائے عقیدہ قرآن تے حدیث نے مطابق بڑھا لیا تیری دنیا میں کام ہی اب تیری آخرت میں کام میرے بھائی چرتالی من خجوراں بچ گئیاں فرمایا میرے جابر کاروی کھا پینا نمی نیک سلوک کر پینا نمی دے آپ بھی کھا باغ واسطے اگلا خرچہ بھی رکھل ہے سبحان اللہ اے پیر سبحان اللہ میں اسے لی کہاں کرنا نبی دی بات مان لے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچگار لے آخری میرے نبھات لے آخری میرے منٹ چال رہے توجہو میرے وال آمن لے قرآن دا کہنا آمن لے نبی دا کہنا جے تو جنت وچگار لے آمن لے قرآن دا کہنا آمن لے نبی دا کہنا جے تو جنت وچگار لے آخری میرے نا آمن لے قرآن دا کہنا 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 جے تو جنت وچگار لے میرے اور تو آڈے پیرو مرسج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دے چودہ سو صحابہ سلاح دہ پیہ دے چودہ سو صحابہ آخری گھر سنڑو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے چودہ سو صحابہ سلا ہو دیبیا دے بھو کامتے پانی ختم ہو گیا ہے میرے آنکھا نو دسیا گیا میرے بحبوب جی پانی ختم ہو گیا آپ آخری گل اپنی گال دی تید اندر میں سوڑے نبی نو آخر زمان نو پیرانا پیر کیوں مننے آئے آخری گل دس رہا میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ سونے ہو پانی ختم ہو گیا ہے آپ کی پینا سی سفاریا نو پلانا سی میرے آنکھا فرمادنے کوئی ہے چھوٹا جا برتن کوئی ہے تھوڑا جا پانی ایک چھوٹا جا مشکیزہ پانی دے لبے ہیں میرے آنکھا علی اسلام دے کول کی تاگے ہیں آزرا سن میرے مصطفیٰ او کون شانہ والا کون میرا پیرے کون میرا رہبر و رہنبائے رہبر کامل کون میرے مصطفیٰ نے انکر ان دے اندر انکر کے ہاتھ داخل کیتے ہیں اڈا زفر چونکھ والے ہو میرے مصطفیٰ دے ہاتھیا برگتا ہوئیانے رب زلچلال نے چھوٹے جا مشکیزہ دیوچو پانچ نیرہ جاری کر دی جو تو پانچ نیرہ نکلی ہے نا تے بابا سمسام کی اندر اوہ وجہ آسا تعجب کس گلدہ عیسائی کہتا ہے میرے عیسیٰ علی اسلام نے جو پتھر تھے مارے آسا تھے چو پانی نکلیاں تے بابا بڑے شوق نہ کر پیا پڑا کیا میں اوہ وجہ آسا تعجب کس گلدہ پتھرہ چو پانی نت چلدہ پنجا اونگلیاں چو نکلیاں پانچ نیرہ پنجا اونگلیاں چو نکلیاں پانچ نیرہ اے اونگلیاں میرے پیر دیاں آیس دانی تو آگے سونا سجڑا جگلن سوڑنیا ایم بدنی پیر دیاں جن دی اومر دی قسم خود آ کھاوے جن دیا اونگلیاں چاننو چیر دیاں سردار سبی سرداران دا نلے شافے اوگن ہاران دا او نبی اے مومن تابیداران دا جنو شرمن داؤ من گیر دیاں آ ساڑے تو آگے سونا سجڑا جگلن سوڑنیا ایم بدنی پیر دیاں کائنات دے اندر ایک کوئی سچائیے لوگو رابدِ بعد الہ کوئی نہیں رابدِ بعد الہ کوئی نہیں مصطفیٰ دے بعد مشعل راہ کن دے آئیے قرآن حدیث سیکھئے اللہ مینو ارتوحانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سارے احباب دعونا قبول فرمائے اللہ پاک مینو ارتوحانو کتاب سنن دے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے صدق اللہ علی العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونہنو علا ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین